نمشکار سیسرے کال ہم رکھیں گے آپ کی صحت کا خیال جڑے رہیے سبحاش گویل ہیلتھ شو کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان پنجاب کے پتر افتار گل جی جنہوں نے بولی بوڈ میں فلموں میں اور سیریلز میں اپنا بہت اچھا نام کمائیا ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم جرینہ وہاب جو کی بہترین اداکارہ ہیں اور جنہوں نے بہترین پیکچر جو تھی آپ کے آپ سب نے دیکھی ہے میڈ نیم از خان اس میں شارو خان جی کی مدر کا رول انہوں نے بہترین کیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے فلم دی تھی اگنی پتھ اس میں انہوں نے ریتک روشن جی کے مدر کا جو رول کیا بہت ہی بہترین رول کیا ہے آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں اور ہمارے وشیش ہیلتھ شو سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آپ سب کے ساتھ سہت سمنلی باتچیت کرنے کے لیے آئے ہیں آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں افتار گل جی آپ نے بہت ہی سمیں کے بعد ہمارے شو سبحاش گویل ہیلتھ شو میں آنے کے لیے من بنایا مود بنایا اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ساتھ ساتھ جرینہ وہاب جی جو ہیں ان کا آنے سے محول ہی چینج ہو گیا ہمارے شو کا اور بہت کمال کی جوڑی آپ کی بھی لگ رہی ہے آج آپ بمبے سے آئے ہو تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ نے اتنا اچھا موڑ بنا رکھا ہے آج تو درشکوں کا موڑ بھی آپ بہت اچھا بنانے والے ہو اور آج ملجل کے لوگوں کی صحت کے لیے لوگ جو نشے کرتے ہیں ان کو ہم کیسے اس سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں جن کے گھٹنوں میں درد ہے شوگر ہے بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو اسے شو میں شیئر کی جاتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے جو سوال ہوں گے ان کے لیے ہم بھی کافی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو سیڈسپائیٹ کرایا جائے میرا آپ کے شو میں آنے کا ایک خاص ریزن یہ ہے کہ ایک سمسیہ سے میں بھی جوج رہا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سنا ہوگا لوگوں کو جو ہمارے ایسے نوجوان لوگ ہیں جنگ لوگ ہیں انہیں نین کی بڑی سمسیہ رہتی ہے تو جو نین سے جوجتے ہیں وہ اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے طرح طرح کے نشے کرتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے کوئی تماغو کھاتا ہے گھٹکا کھاتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو نیند آ جائے تو وہ کرتے رہتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پرابلم مجھے بھی ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اب کیا ہے کہ نشے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نین کے چکر میں اور اس سے جو شریر کو تکلیف ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے دیمیجز ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں سوچتے نہیں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ان سمسیہوں سے جوجنے کے لیے لوگ نشا کرتے ہیں ان کو کیا کیا پرابلم ہو جاتی ہے کیا کیا بیماری ہو جاتی ہے اور ان سے وہ کیسے چھٹکارہ پاسکتے ہیں گل صاحب سب سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے جو نوٹ کرنے والی بات آپ بھی نوٹ کیجئے آپ کے مادہم سے لاکھوں لوگوں کو یہ بات آج نوٹ کروانی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک یارانہ فلم آئی تھی اس میں ہمارے بہت بڑے سیلیبرٹی امتاب بچن جی نے کہا تھا کہ شراب پینے سے لیور خراب ہوئے جی 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 یاد ہوگا یاد ہوگا آپ کو کیوں نہیں یاد ہوگا آپ کے تو بہت اچھے مطر ہیں بٹ یہ ہے کہ وہ جو شبد تھا وہ شبد اس سمیں اس جو سمیں کی بات ہم کر رہے ہیں جب فلم وہ آئی تھی تب ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے کافی تو ان سمیں میں ہمارے دماغ میں چھپ گئی تھی کہ شراب پینے سے لیور خراب ہو جاتا ہے ہم نے کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا کہ لیور خراب کر دے گی لیکن جب ہم اپنے کام میں آئے ہمارا سب سے پہلا ڈائلوگ تھا چنڈیگڑ میں آ کر کے میں 1992 میں چنڈیگڑ آ گیا تھا یہاں آ کر کے میرا سب سے پہلا ڈائلوگ یہی تھا کہ یہاں ایک لوگوں کا سٹیٹس سمبل ہے کہ شراب پینے اور شراب پینے سے لیور تو خراب ہوتا ہے اور کیا پرابلم ہوتی ہے جیسے آپ نے پوچھا بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے گل صاحب اس سے آپ کا جو برین ہے دماغ ہے اس کے اندر ہارمون جو ہوتے ہیں وہ ہارمون کو شراب جو ہے وہ گرپ کر لیتے ہیں کیسے مطلب جیسے آپ نے ایک جو گیس کے گبارے بیچتے ہیں میلوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے وہ گبارے میں گیس بھری گبارہ چھت کو لگ جاتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے جب وہ نیچے گرتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہے اس کا وہ ایسے پل پلا ساتھ سلوٹیں ڈل جاتی ہیں اچھا طریقہ سمجھانے کا تو یہی ہے کہ جب آج بھی پہنگ لگاتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں ہی بادشاہ باقی سب بے پو میں تو شروع کرنے والا تھا شراب پینے آپ نے تو شروع کرنے سے پہلے شروع آ رہے ہیں میری سنو آگے سنو چھنوانی نہیں ہے میں نے آپ کی آپ کو نفرت کروا دینی ہے مطلب ہے کہ جب آپ شراب کو پی لیتے ہو تو وہ گبارے کی طرح فول گیا دماغ صبح جب اترتی ہے تو موں بھی ایسا چپڑ جیسے ہو جاتا ہے تو صبح پھر وہ جب ٹوائلٹ میں جاتا ہے اس میں اس کی کوئی ادھر ادھر سے ڈسٹرمنس نہیں ہوتی اس میں بیٹھا ایک تو جور لگاتا رہتا ہے دوسری بات کہ وہ اس سمیں کہتا ہے کہ آج نہیں پینی کچھ ہو جائے کیونکہ ہنگوبر ہو رہا ہے باڈی ویک ہو رہی ہے تو وہ کہتا آج نہیں پینی جیسے ہی دوپہر سی ہوتی ہے پھر وہ چارک بجے کہتا ہے کیڑے سے کٹانو سے ایسے سے کر کے بہانہ بنا کے کیونکہ کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ نہیں کیا اس نے خود کے ساتھ چلا آج ایک پیک لگائیں گے کل کی طرح نہیں پینی تو ایک پیک لگایا پھر وہ دوسرا بھی لگ جاتا ہے جب تیسرا لگتا ہے پھر نہ اپنے آپ کا نہ اپنے باپ کا پھر وہی چیز اور یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے سالوں سال چلتی رہتی ہے ڈیلی صبح بات روم میں جا کے کمیٹ کرتا ہے شام کو چار بجے کیڑوں کو شانت کرتا ہے یہ ایسی چلتی ہے کہ وہ جو گبارہ فلتا ہے روز سکڑتا ہے روز فلتا ہے روز سکڑتا ہے تو وہ جو جو ہارمون ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے پھر ایسے پانی اٹھاتا ہے ایسے ایسے کرتا ہے یہ دیکھا ہے میں نے ہے نا بڑے بجرگ جو ہوتے ہیں بچوں کو شیربہ دیتے ہیں ہاتھ کامتے ہیں ہاتھ کامتے ہیں بہت لوگوں کو دیکھا ہے اور ایک دن پھر ایسا آتا ہے گل صاحب کی پروار کے لوگ جو شراب سے نفرت کرتے ہیں ان کو اسے لاکھے دینی پڑتی ہے کہیں یہ بچارہ ایسی نمبر جائے تو یہ ایسی نوبت آ جاتی ہے شراب کی میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی کو آتی ہے ایسی جو لوگ 30 ml 60 ml لیتے ہیں ان کو کبھی کچھ نہیں ہوتا وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ کہتے ہیں بوتل کا ڈککن کھل گیا اب تیری ایسی کی تیسی کھالی کرنا اس کو رکھنی کیوں ہے ایک دوسرے کو ایسے بولتے ہیں تو مطلب وہ پھر شراب کی ایسی تیسی نہیں ہو رہی ہوتی اپنی خود کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے کہا ہے کہ پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی یہ آپ کا سوال جو تھا اس کا جباب دینے میں اگر میں سفل ہوا ہوں گا تو جنتہ آشیرباد جرور دیں گے نہیں بالکل آپ سفل ہوئے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں شروع کرنے والا تھا اور آپ ابھی سے میری بند کروانے کے چکر میں آئے کہ میں شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا اور جس سے آپ نے کہا کہ تین تیس احمل ساٹھ احمل اتنا ہوں گا اتنا تو میں کہتا ہوں جب ساٹھ سال کی عمر ہو جاتی ہے تو گھر بالے بھی اتنا تو مااف کر دیتے ہیں میری تو اتنی ہوئی نہیں میں تو ابھی چالیس پہ ہونے والا ہوں 39 کئی ہوں اور یہ دوسری بات ہے کہ میں لگتا 39 کئی الٹا تو نہیں کہ 93 ہو اگر آپ 93 بھی بول رہے ہیں تو پھر تو یہ کمپلیمنٹ دے رہے ہیں کہ 93 کی thank you very much 93 میں بھی آپ چمک رہے ہو مل صاحب یہ تو چھوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے تو 30 امیل کی اجازت دے دی ان کو پھر 30 سے جائیں گے 60 یہ سب کرتے کرتے 60 سے اور بھی بڑھ سکتے جھلنا کس کو پڑھتا ہے ہمارتوں کو ہے کی نہیں بہنوں بتائی دیکھو پتے کہ جتنی بھی ماتائیں بہنیں ہیں پنجاب میں ہریانہ میں ہماتچل میں یا اور انڈیا میں انڈیا سے باہر بھی وہ سب یہ جانتی ہیں کہ سبحاش گوئل وہ اپنے بہنوں کا بہت خیال رہے ہیں ابھی جو 30-60 امیل میں نے بولا ہے یہ اس لیے بولا ہے کہ ایک دم کسی کو ہم کہیں تو وہ لگتا ہے کہ اس کو گوئل صاحب نے گالی دے دی ہم کہتے ہیں دھیرے دھیرے ریمنا دھیرے سب کچھ ہوئے مالی سیچے سو گھڑا ریتو آئے فال ہوئے تو اس کا ویٹ کرنا پڑے گا تو جیسے مالو ہم شراب شڑوانے کی بات کرتے اب ہمارا ایک چھوٹا سا لیکوڑ آتا ہے اتنی سی بوتل ہوتی ہے وہ اس کا نہ کوئی کلر ہے نہ سمیل ہے نہ ہی کوئی اس کا ٹیسٹ ہے اس کو کیا کرنا اس کی ہم بولتے ہیں کہ اس کی دس بندے ٹین ڈروپس دودھ میں دہی میں کسی بھی چیز میں آپ ملا دو اگر تو وہ خود سے لیتے ہیں پھر تو بہت ہی بڑی آتی ہیں بہت ہی بڑی آتی ہیں ہم کو چھپکے سے دینا پڑتا ہے اگر وہ نہیں بھی لیتے تو یہ ایک ایسی عوشدی بنی ہے کہ جس بھی پیشنٹ کو دیا جاتا ہے ہم اس کو پیشنٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کا دماغ بیمار ہو گیا ہے تو اس کے جو ہارمونز ڈسٹر ہو گئے ہیں تو وہ اس کو دس ڈروپ دیتے رہیے وہ دوائی بھی دیتے رہیں گے وہ شراب بھی پیتا رہے گا سوری میں آپ سے یہ پوچھنا تو ان کو پتا نہیں لگتا کہ جب آپ مکس کر کے دیں گے ہاں گل صاحب یہ صحیح کوسچن کہ اس کا خیال ہم نے رکھا ہے کہ جب پجابا سے لیا تو اس کا نادا کہاں ڈال ہے تو مطلب دس سپندے جب ہم ڈالتے ہیں نہ کوئی کلر نہ سمیل نہ کوئی ٹیسٹ پتا بھی نہیں چلتا ٹیسٹ بھی نہیں ہے ٹیسٹ بھی نہیں ہے اچھے کس میں ڈالنا چاہیے گرم چیز میں یا تھنڈے میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ملتا ہے وہ دہی میں ملتا ہے دہی کی لسی میں ملتا ہے لیکن اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو کسی بھی چیز میں ڈال دیجئے کئی بہنوں کو تو میں کہتا ہوں آپ اس کو آٹے کا پیڑا جو بناتے ہیں اس میں دس بوندیں ڈالو روٹی بناو اگر وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا وہ نہیں یہ بنتی آلڈیڈی تھاؤزنڈ ڈگری پہ جا کے ہم بناتے ہیں اس کا اثر نہیں تب ہی جا کے اس کے سمیل وغیرہ ختم ہوتے ہیں تو یہ جب ہم دینا شروع کرتے ہیں گل صاحب تو دس دن پندرہ دن بیس دن جو انسان بوٹل پیتا ہے آدھے پہ آ جاتا ہے دیرے دیرے اس کی کام ہوتی ہے اب کئی لوگ پوچھتے ہوتے ہیں کہ گل صاحب ایسا کیا کرتی ہے یہ دوائی اندر جا کے جو ایسے چھوڑتا ہے کوئی اس سے الٹی نہیں آتی کوئی اس کی کنڈیشن خراب نہیں ہوتی کوئی اس کو فیزیکل پرابلم نہیں آتی اس کا کام کیا ہے کہ جب ہم اس کو دینا شروع کرتے ہیں یہ ہارٹ برین اور لیور جو شراب پینے سے ڈیمج ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ ایکٹیو کرنے لگتی ہے جیسی انسان کا ہرمون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ ایسی جیسے فرسٹ ڈے کوئی انسان شراب لیتا ہے یا اس کو سامنے دی جاتی ہے تو وہ ایسے گلاس لیتا ہے تو اس کو سمیل سے نفرت ہو جاتا ہے تو وہ چھوڑتا ہے جب اس کو سمیل سے آپ سارا دن چلاتے رہتے تھے آج کے بعد نہیں ہی پینی یہ تو کمال ہے یہ تو میجک ہے تو پھر ایسا بھی اس میں دیکھا جاتا ہے میجک کی بات بتاؤ کہ جو انسان شراب کے بینا رہتا نہیں تھا اس کے گھر میں اگر گل صاحب بھی آ جائیں وہ کہیں یہ رات دو پیک لگاتے ہیں وہ کہتا ہے آپ لگا لو میں تو آپ کے ساتھ کوئک لے لوں کمال کی بات کرنے تو یہ ایک بہت اور اسی سے میں نے پورے دیش میں چار پانچ لاکھ تو بہنیں ہیں میری جو ہمارے چار پانچ لاکھ جی جاؤں کو شراب چھڑا چکی ہیں تو میں ایسا رشتہ ان کے ساتھ بنا گی رکھتا ہوں فینٹیسٹی ہے کہ آدمی پینے والا اس کو بہت کہتا ہے کہ شراب نہیں پیوں گا دن قطروں میں یہ بات ہے تو کمال ہے تو یہ کمال کی چیز اس لیے بن گئی کہ اس کے اندر ہمارا بھاو ہے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو جس نے پینی ہے اس نے تو پینی ہے اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن جو چھوڑ سکتا ہے چھوڑوا سکتا ہے اب دیکھو ایک سو چالی پچاس کروڑ کی آوادی ہے اس میں سے ہمارے پاس چار پانچ لاکھ ہی چھوڑ پائے لوگ اور کتنے لوگ ہیں باقی تو ساروں کو چنٹا ہے کہ ٹھیکہ کھولا ہے بندے نے اس کے بچے بھی پال لے ہیں کچھ لوگوں کو چنٹا ہے کہ سواش گوگل کے بچوں کو بھی پال لے ہیں تو وہ اس چکر میں اپنے شراب چھوڑوا لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں چاہے ایک آدمی چینج ہوتا ہے چار پانچ لاکھ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ ایک آدمی چھوڑتا تھا پوری فیملی پر ایفیکٹ آتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں یہ سمیں لگایا ہے آپ دیکھئے گا کہ نومبر دو ہزار پانچ سے لے کے اب تک یہ انکلے تیار ہوئے ہیں اور یہ ہمارے کمپیوٹر میں ریکارڈ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے کریٹ ہو چکے ہیں کیا بات میں دیکھ سکتی ہوں گرین بوٹل یہ ہے اس کا نام کے پانچ گرین اٹریکٹی بوٹل بھی اٹریکٹی بوٹل بھی اٹریکٹی ہے کیونکہ سمیل اٹریکٹی ہے ہاں ہم ہلکی سمیل پتا بھی نہیں چلے گا بڑی تیسٹی سمیل ہے بلو سمیل بھی تیسٹی ہے اور یہ پڑکٹ بھی تیسٹی ہے مجھے چھوڑنی نہیں چاہیے یہ ہی نہیں کو دے دی جیے گا میں کہا پیٹی ہوں میں ہم آپ کو چھوڑوانی ہے کسی کی تو نہیں نہیں ہاں میرے اچھلی ابھی بھائی اس دنیا میں نہیں ہے ہاں میں جب وہ ہوتے تو میں دیکھ سکتی تھی نہیں اور سارے بہت سارے بھائی ہیں آپ کے جو آپ کی اس دسکشن سے آج فائدہ اٹھائیں گے ابھی بہت فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی تو بھائی بندو ہیں تو ان کو یہ چیزیں پتا چلیں گی ہم سب کے مادہم سے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ تو فیبولیز ہے یہ تو گل سب شراب کی بات ہے اب جیسے گھٹکا ہے کھینی ہے تمہکو ہے سگرٹ ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی دوائی بنی نہیں ہمارے وید جی نے کیا کیا اکرکرا آتا ہے میں اس کے بول دیتا ہوں اکرکرا ایک جڑی بھٹی ہے اتنی لمبے لمبے ڈککے سے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ موہ میں رکھ لو تو تین دن آپ کو کھانا ہی سوا دنی لگے گا وہ خود میں اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے باڈی کو انرجی دیتا ہے لیکن مو کا ٹیسٹ وہ خود سنبھال لیتا ہے ٹیسٹ ہی نہیں آنے دیتا اس کے لیے لوگ لیتے ہیں کولپ مو میں وہ پلو سا رکھ لیتے ہیں چھوٹا سا لگتے آپ نے دیکھتے ہیں صبح صبح کتنے کروڑ لوگ ایسے کر کے ایک چھٹکی مو میں ڈالتے ہیں تو ان کے لیے کولپ والوں کو جو جردہ لیتے ہیں ان کے لیے ہمارے بیت جی نے نام بھی دیا اس کو یو لپ یو لپ اور یہ کیا کرنا جی اس کی ایسے چھٹکی لینی اس کی طرح جیب پہ رکھ لو اور آپ یقین مانو گل صاحب کہ تین چار گھنٹے تک آدمی کا جردہ لینے کو دل نہیں کرتا سگرٹ پینے کو دل نہیں کرتا اور ساتھ میں یہ انرجی اتنی دیتا ہے باڈی کو کہ وہ جو کہتا ہے نا گھٹکا کھائے بھی نا میرے سے بوری نہیں اٹھائی جاتی پلے دار کہتا ہے گھر میں آپ کوٹھیاں بناتے ہیں تو لیور تو آتی ہے کھاتے ہیں ان کو ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس کے بینا دماغ نہیں کام کرتا تو ان کو جب ہم یہ چیزیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اب چندی گھر میں میں نے ہزاروں رکشہ بڑے لیور بڑوں کو سب جگہ ہے سب جگہ ہے یہ ایک ہمارا جو ہے گھٹکا کھینی تمکھو کے انٹی پروڈکٹ بنا ہے بہت گھڈ شراب کا اور سگرٹ کا تو کمال کا پروڈکٹ ہے باقی جو لوگ نشے کرتے ہیں افیم ہے سمیک ہے ہیروین ہے چٹہ ہے کوئی بھی ایسا سنتھائٹک نشہ اس کے لیے پکی بات ہے کہ بینا بتائے نہیں ہوتا اس کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں یہ ہی ہماری صلاح ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان نشہ کرتا ہے کسی بھی پرکار کا شراب اور سگرٹ کے بینا تو وہ اپنا پکا من بنا کر کے ہمیں سمپرک کرے اور اس کو ہم پہلے دن سے نشہ بند کرواتے ہیں ڈے ون سے کہ سب کوئی توڑ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی شریرک جا مانسک جا فیزیکل جا سیکسول کوئی ویکنس نہیں آتی انسان جو ہے وہ چالیس سے لے کے پچاس دن کے اندر اندر نشہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لیے پیور آجربیدک گورنمنٹ سے سرٹی فائیڈ یہ بھی نہیں ہے کہ پڑیا پڑیا بنا کے دے دی اور لوگ کہیں کہ رگڑی دوائی اور منیہ ساد پتی نہیں چلتا کیا ہے تو وہ بھی نہیں اس کا ایک ایک چیز پتا چلتی ہے اس میں کیا ڈالا ہوا ہے اور گورنمنٹ سے سرٹی فائیڈ ہے اور یہ صرف آپ نے کیا کرنا اس انسان نے کہ جہاں وہ صبح صبح چکتے کی ڈوز لیتا ہے افیم کی ڈوز لیتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کو یہ میڈیسن لینی ہے اور چالی پنتالی دن میں یہ دوائی بند ہو جاتی ہے پہلے دن سے نشہ بات اور یہ ایک ہم اپنے بید جی کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں جو یہ چیزیں بناتے ہیں اور ہم گلل صاحب آج آپ کو بھی اس بات کے لیے سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ڈسکشن میں حصہ لیا ہے اور اب بومبے سے آئے اس کام کے لیے یہ بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے باتوں باتوں میں میں تو گوہل صاحب اوپر والے کی دعائی ان سب چیزوں سے بچا ہوں سب کو نشہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ نشہ کا جو بیڈ ایفیکٹ ہے برا پرباب ہے وہ ایک انسان کی باڈی پہ تو آتا آتا ہے ساتھ میں سماج پہ بھی آتا ہے پربار پہ بھی آتا ہے اور پورے سسٹم پہ آتا ہے اب ایک شراب کی چھوٹی سی بات اور بتاؤں گا آپ کیا کرتی ہے جہاں سے سنیے گا ایک لیڈی ہے پرگننٹ ہے اس کا ہسمنٹ شراب پیتا ہے وہ بھی اسی بیڈ پہ سوتی ہے اسی بیڈ پہ وہ سوتا ہے آکر اس کے موں سے جو ریز مکلتی ہے اسی لیڈی کے ناک سے اندر جاتی ہے اور وہ جو چوٹا سا کومل سا اندر پھول کھل رہا ہے اس کے اوپر سیدھا پویزن چلا جا اور وہ پیدا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا بچہ آئی سیزل میں پڑا ہے کیا ہوا اس کو پی لیا جونڈس ہے کیوں بھے وہ کون سا پیگ لگاتا تھا تو اسی کا سائیڈ افیکٹ کیسے کیسے جاتا ہے دیکھئے تو وہ چیزیں پہلے کیا ہوتا تھا ماتہ بہن نے جب لیڈی پرگننٹ ہو جاتی تھی تو اس کو وہ مائکے بھیج دیتے تھے میبی یہ ریزل تب ہوگا یہ ماں کے گھر بھیج دیتے تھے اس کی اچھے سے دیکھوال ہو جائے اور جو ان کے گھر کے چراغ آنے والا ہے وہ ہیلوی ہو اور اچھا یہ چیز ہے یہ تو واقعی آپ علاج جو بتا رہے ہیں تو ایک طرح کی دیش کی سیوہ کر رہے ہیں آپ یہ یہ بہت میجر کام کر رہے ہیں یہ آپ ہی کے جیسے سجن تھے یہ نالج ہی نہیں ہے اس لئے لوگ مر رہے ہیں یہ تینکس ٹو یو جو آپ اتنی باتیں مجھے تو ساری آپ کی بوتلے بڑی انٹرسٹی لے رہی ہیں آپ ہی کی طرح بہت خوبصورت ہے بوتلے بھی انسان جب ریلائز کرتا ہے تو اس کو دینے میں آسان ہوگی ماننے کو تیار نہیں ان کو چوری چھپے دینا پڑے گا اس کو بھی نہ بتا دینا پڑے گا یہ بطلب شراب کا گھٹکا دی سگرٹ کا تو میں نے جمع ذاری لے رکھی ہے کہ جس گھر میں یہ دوائی جاتی ہے وہاں پر بابے نانک کا عشیر بات ملتا ہی ملتا ہے کیونکہ ان کا عشیر بات تو پوری دنیا میں ہے اور ہم پنجاب کے پیدا ہوئے ہیں پنجاب کا کھایا ہے تو ہم جیسے جنم لے کے پیدا ہوئے تو تب سے ہم بابا نانک جی کے چرنوں میں رہتے ہیں اور ان کی بات سنتے بھی ہیں انہوں نے جو دو تین باتیں کہیں ہیں کہ بھئی کرت کرو اور بند شکو نام جپو اسی چیز پہ کام کرتے ہیں اور لوگ اس چیز کا اتنا فائدہ بھی اٹھاتے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ اپریشیٹ نہیں ہیں میں میں بہت اچھی بات کوئل صاحب آپ نے کہا شراب پینے سے ہاتھ پیر کاپتے ہیں لیکن میرے گھر میں جو ایک بھائی ہے کام کرتی ہے کئی سالوں سے اب اس کے کمر میں بھی درد ہے اس کے بھی ہاتھ پیر کاپتے جبکہ وہ پیتی نہیں ہیں گھٹنے میں بہت درد ہوتا ہے گھٹنے کا گریس ختم ہو گیا دس پر شویس ٹیلنگ میں میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تمہارے گھٹنے کا اپریشن کرنا پڑے گا تو ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے یہ گریس تو میں نے بھی سنا کبھی گاڑیوں میں تو سنا گریس گھٹنے میں گریس ختم ہو گیا تو یہ ذرا مجھے بھی پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل بات ہوگی جو مجھے نولیج نہیں ہے وہ تو بہت ایج ہے اس عورت کی لیکن آج کل میرے بھی گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے گریس ختم ہو گیا میں بتاتا ہوں آپ کو گریس گریس کچھ نہیں ہوتا یہ ایک لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کوئی ورلڈ دینا ہے سیدھا جیسے ہمارے پنجابی گانوں میں بھی آتا ہے کبھی کبھی تو تکتو 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 تکتیا نا اس کا کوئی مطلب نہ لینا لیکن انجوائی فل ہوتا ہے ایسے یہ جو سسٹم آف میڈیکل ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی آگئی ہیں کہ اب جیسے یہ بڑے بڑے ہاؤسپیٹل کھل گئے ہیں ان کے خرچے بھی بہت ہیں ان کے اندر ڈاکٹروں کے خرچے بھی بہت ہیں ان کے اندر بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جڑی ہوئی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اب نارمل ایک انسان جاتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے کا گریس ختم ہو گیا اب گریس ایسا ورڈ دے دیا کہ کوئی انسان کہیں بھی کھڑے ہوگا اگر تھوڑا سا بھی گھٹنا اس کا ٹیڑا چل رہا ہے جب بھی بات ہو گئی ہے چاہے وہ اپنے گاؤں میں ہے چاہے وہ اپنے رشتے داروں کے گھر میں ہے کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آپ گھٹنے کیوں نہیں چینج کر لیتے ہیں گریس ختم ہو گیا ہوگا ہاں ٹھٹنے کیوں نہیں چینج کر لیتے ہیں خود ہی اپنے آپ سے تو ایسی آپ کبھی گل صاحب دیکھنا کبھی تھوڑے بہت اٹھتے بیٹھتے ایسے کر لینا کوئی کتنا ہی بڑا آرٹسٹ بھی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کو بول دے گا افتار تاڑی تک گریس ختم ہو گئی ہو نہیں ہے وہ ایک ورڈ ایدان دا وہ فٹ کر دیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی گریس ہے شریر کے اندر جو خراب ہو جاتی ہے لیکن ہے کیا آپ گوگل سرچ کرو یہ ہے سائنو وال فلیوڈ یہ ایک فلیوڈ ہے کہ جیسے مان لو یہ گھٹنا ہے یہ ایک شیپ ہے گھٹنے کی ایک ہڈی نیچے ہے ایک اوپر ہے تو اس گھٹنے کو لے کر کہ ہم کتنی چھلانگیں لگاتے ہیں یہ اس کے اندر پرماتما نے ایک کشن دیا ٹھیک کشن دیا اور اس کے آگے ایک چپنی لگائی اور سائیڈ پہ لگامنٹ دے دیئے لگامنٹ کا ایسے دیئے جیسے آپ نے پرانا انجن دیکھا ہوگا ٹرین کا اس کے ایک ایسے سائیڈ پہ چلتا ہے وہ اس کے چلایا ہوا ہے تو وہ کیا ہے کہ نہ تو گھٹنے کا جو فلیوڈ ہے جس کو عام لوگ گریس بولنے لگے نہ تو وہ ادھر سے نکلے نہ ادھر سے نکلے نہ چپنی سے نکلے نہ ادھر سے نکلے کہیں نہ جائے وہ سیف رہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایز کا افیکٹ ہو جاتا ہے کئی جگہ کئی جگہ بہت زیادہ نشے کرنے کا افیکٹ ہوتا ہے کئی جگہ کوئی بیماری ایسے آ جاتی ہے جیسے پیچھے کرونا کال ہو گیا تھا ایسی چیزیں تو اس میں آ کر کے لوگ دوانیاں کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ فلیوڈ کم ہوتا ہے کم ہونے کے بجے سے وہ جمنا شروع ہوتا ہے وہ کشن اندر جم جاتا ہے اب کئی لوگوں کو ایسے چیز پڑتی ہے کہ سوئی چپ گئی خائے نکل گئی تھوڑی دیر اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہا گیا کہ یہ تو بھئی گریز ختم ہو رہا ہے لیکن ہوتا کہہ کہ وہ فلیوڈ ہے اب جیسے اتنا گھٹنا کھلا ہے تو اٹمینج اس کے اندر فلیوڈ اوکے اب لوگوں کو ہمیں آ کر کے لوگ ایکس رے دکھاتے ہیں اتنا کھلا ہوتا ہے اور ان کو جب میں کہتا ہوں ایسے کر کے گل صاحب دھیان دی جائے گا پر یہ ایمپریشن لینا پڑے گا کہ میں ان کو بولتا ہوں کہ بھئی یہ تو آپ کے گھٹنے میں تو بہت اچھا گیپ ہے وہ میرے چہرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی جھوٹ بول دیا اور ان کو اتنی اچھے طریقے سے جھچائی گئی ہوتی ہے یہ بات کہ آپ کے گھٹنے کا تو گریز ختم ہو گیا کھلا ہو گیا گھٹنا تو وہ میرے کو لگ ان کو یہ لگتا ہوتا ہے گویل صاحب پھر جب دیرے دیرے میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ایسے 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 پھر وہ کہتے ہیں گویل صاحب اب ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو ہمیں ایک بات کلیر ہو گئی کہ آپ آپ اپریشن نہیں کروانا یہ ایک بڑی بات ہو گئی کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ گویل صاحب اب پتہ نہیں آپ کی دوائیاں کام کریں گی کی نہیں کریں گی آپ کے ٹریٹمنٹ کام کریں گے کی نہیں کریں گے ایک بات کلیر ہو گئی کہ ہمیں اپریشن نہیں کروانا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہ ہو کیوں جاتا ہے اگر آپ نے بڑی ایج بتائی ہے تو ٹھیک ہے کرونا جیسی بیماری آئی وہ ہو گیا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ میری وائیو کو ہے تو ایسے تو اس کی کوئی ایسی عمر بھی نہیں ہے اور کام بھی بہت کرتی ہے وہ بالکل ٹپیکل جو گھروں کی ہماری پنجابی عورتیں ہوتی ہیں اس کو پراؤلم چل رہا ہے پچھلے کچھ ٹائم سے گھٹنے مکا تو ریزن کیا ہو سکتا ہے ریزن گل صاحب یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے لگامینٹس ہیں جو بیک ہو جاتے ہیں کمجوری ہوتی ہیں اس کے اندر بریک وینز ہوتی ہیں جو ہمارے بالوں کی طرح ہوتی ہیں آپ کبھی دیکھنا ان کے پاؤں کے ساتھ ساتھ بریک بریک ناڑیاں ہوں گی نیلی پیلی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر بلڈ جو ہے وہ فلو نہیں کرتا اس کو کوف کہتے ہیں تو وہ جب جب بلڈ فلو نہیں کرتا تو اس کو طاقت رہی ملتی طاقت رہی ملتی تو وہ جو چیز اس کو چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے تو اس سے پراؤلم یہ بڑھتی جاتی ہے کئیوں کو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ گھٹنے سے نکل کے درد بیک پہ آتا ہے کرریکٹ یہ کنیکٹڈ ہے کنیکٹڈ ہے اور جس کا اپریشن ہو گیا گھٹنے کا اس کو تین چار سال بعد ابھی میں آن ریکوڈ بتا رہا ہوں آپ کو تین چار سال بعد اس کی ریڈ کی ہڈی میں پراؤلم آئے گی آئے گی اس کی چولے کی پراؤلم آئے گی آئے گی کیونکہ بھگوان نے تو جو چیز بنا دی اوکے اس کے بعد ہمارے سے ایک بھی تنکہ بھر بھی دردر ہو گیا تو وہ بیلنس باڈی کا خراب کرنے کرنا اس نے تو یہ چیز ایک بہت بڑی آتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں قدرت نے بہت سالوں پہلے جب دنیا بنائی سریشتی بنائی قدرت نے پتا کیا کیا اس کو پتا تھا کہ کچھ بدبان لوگ آئیں گے ٹائنیا لگا کے وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے گھٹنوں میں گریز ختم ہو گیا آپ کے چولے کا گریز ختم ہو گیا آپ اپنا چولا بدل لیجئے تو بھگوان نے سب سے پہلے لگائی تھی گل صاحب آپ نے بھی کیا ہوگا یہ کام ہم نے تو کیا ہے تو وہ کیا کیا تھا اس نے پیڑوں کو گوند لگا دیا تھا وہ اصلی گریز تھا اب کیا ہے پنجیری میں لوگوں کو کھلایا جاتا ہے ہم نے بھی بہت ککروں میں لگی ہوئی گوند ایسی نکال کتیرہ گوند گوند کتیرہ بھی ہے گوند پپل کی ہے گوند ککر کی ہے بہت ساری گوند ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہمارے وید جی جو ہیں میں نے آپ کو کئی پر بتایا ہے شو میں لوگوں کو کی ہمارے جو وید ہیں وہ دیپلی جا کر کام کرتے ہیں چیزوں پر ایسا نہیں ہوتا کہ گرنط میں نسخہ پڑا تیار کیا اور اس کو دے دیا نہیں جب تک ہم دو تین سو لوگوں کو وہ نسخہ دے کر کہ سکسیس پل ریٹ ہم ستر پرسنٹ ہمارا سکسیس ہے سیبنٹی پرسنٹ مالو آج پیشنٹ جو آتا ہے ہمارے پاس جو اس کی آج کنڈیشن ہے ہم کہتے ہیں چھ مہینے ٹریٹمنٹ کر لے ستر پرسنٹ ریکاوری ہو جائے گی تو ستر پرسنٹ جو آج اس کی کنڈیشن ہے اس سے ستر پرسنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی رکھتا ہے ابھی آپ کے پاس دوائی ہے اس کے لیے کالا گوند ہے جو گھٹنے میں جا کر کے لچک پیدا کرتا ہے جو جم گئی ہے وہ فلیوڈ اس کو وہ لبریکیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے جنگلی کالا گوند یہ کیپسول روپ میں ہے اس کو ہم نے کیپسول میں ڈالا کیوں اس کو بہت سارے لوگ جو راو بٹریل میں بھی دیتے ہیں ایسے پنساری لوگ بیچ دیتے ہیں سو دو سو روپے کا لے کے ایسے دے دیتے ہیں کچھ بھی کوئی شلاجی دے دیتا ہے کوئی رسانت دے دیتا ہے بس جو کالا ہے وہ دے دیا لیکن جو وید ہیں ان کا جیوان لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تو ہم نے پھر اس کو لوگوں کو دیا اس کے اندر مدلل ایک تو اس کے اندر کالا گوند ڈالا جنگلی وہ بھی اور پھر اس کے اندر رومی مستگی ایک جڑی بٹی ہے جو باڈی کے اندر بیرس کو بڑھاتی ہے اور جب بیرے بڑھے گا تو نرو سسٹم کھلے گا تو پھر اس کے اندر ڈالی گئی ہے جٹا مانشی جٹا مانشی جو ہے وہ بریک بریک جو وینز ہوتی ہیں جس کو ویری کوز وینز بولتے ہیں ان کو یہ کھولنے کا کام کرتی ہے تو جیسے ہی پیشنٹ اس کو ایک مہینہ کھا لیتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ آ کر کے بولتے ہیں کہ گولنے سے تھوڑا سا فرق پڑا میں کہتا ہوں کتنے پیسے کہتے ہیں دس پیسے فرق پڑا میں نے کہا بہت بڑا فرق ہے کہ آپ کو دس پرسنٹ ریزلٹ آ گیا اب چھے مہینے میں آپ کو ساٹھ ستر پرسنٹ انکریز ہو جائے گا تو پیشنٹ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک چیز اور دی گئی وہ دیا گیا کالا گوند سے بنا ہوا کریم اب جیسے لوگ جیل لگاتے ہیں کوئی کریم لگا لیتے ہیں درد کی کچھ بھی وہ لگا کے اس کو تھوڑا رہات ملتا ہے لیکن یہ کالے گوند سے بنا جیسے ہی اس کو لگاتے ہیں گلسہ ویسے کر کے یہ بہت تھوڑا لگانا ہوتا ہے جیسے مکہ کا دانہ ہوتا ہے اتنا سا لے کے گھٹنے پر لگا کے پورے گھٹنے پر فیلانا ہے اور گھٹنے کے نیچے جو پورشن ہے اندر کا اس کے پیچھے یہ لڈو سا بن جاتا ہے چھوٹا سا تو اس کو یہ ختم کر دیتا ہے وہ جب ختم ہو گیا تو سمجھو جو اس کا گھٹنے کا گریز کہتے ہیں جا فلیوڈ کہتے ہیں وہ وہاں جمع ہو گیا تھا نکل کے تو وہاں سے وہ ملٹ ہو کے وہ گھٹنے میں سیٹ ہو گیا تو پیشنٹ کو اچھے سے چلنے میں ایزی ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا پروڈیکٹ بنا اور تیل دیتے ہیں ہم کالے گوند کا ملو پورے دیش میں بھارت میں باہر کا تو مجھے پتا نہیں انڈیا کے باہر کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن پورے بھارت میں اگر کالے گوند کا صحیح استعمال کیا ہے تو ویدبان کمپنی نے کیا کیوں انہوں نے صرف کالے گوند کا کیپسولینی بنایا ساتھ میں کریم بھی کالے گوند سے تیل بھی کالے گوند سے کہ پہلے مہینے میں پیشنٹ کہتا ہے یہ دوائی مجھے بچا لے گی یہ گھٹنے کا آپریشن نہیں ہونے دے گی تین مہینے کے بعد وہ تینکیو بولتا ہے تینکیو بولتا ہے تینکیو گل سب آپ رہات آئی گا میں بھی بولوں آپ کو تینکیو تین مہینے میں لے جانے والوں یہ دوائی مجھے بھی چاہیے گی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ملتے رہیں گے جی ضرور آپ امید نہیں اب ہم آتے رہیں گے اب ہماری ضرور ہوتا ہے آپ سے ملنا بلکل thank you very much شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ گل سب nice meeting you sir یہ تو آپ نے مطلب کمال ہی کر دیا کہ جو ایسے پروگرام میں گویل سب آپ نے دعوت دی بھلایا یہ تو ہماری لوٹری لگ گئی ہے جی نمشکار نمشکار